بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد نئی اور آج ہم لائیو گفتگو کر رہے ہیں اپنے تمام ان سٹوڈنٹس کے ساتھ جو چاہتے تھے کہ ہم لائیو بھی آئیں اور لائیو زوم کی کلاس میں آٹینڈ کریں اس وقت ہم زوم کی کلاس میں ہیں اور ظاہر ہے ریکارڈنگ کر رہے ہیں تاکہ آپ کو یوٹیوب پہ یا فیس بک بغیرہ پہ ہم اس کو فراہم بھی کر سکیں اور جو لوگ ہمارے گروپس میں ہیں اور وہ نہیں اس وقت جوائن کر سکے ظاہر ہے ان کو ہم یہ سارا ساتھ دیں گے تو آج کی ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کتنی اہم ہے اس کے آگے آگے اس کا فیوچر کیا ہے اور بہت سارے لوگوں کا ایک قویسٹن یہ ہوتا ہے کہ آگے اے آئی کا جو دور آ رہا ہے اس کے بعد اس کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے اور ابھی ہمارے چھوٹے بھائی نے بھی کچھ دیر پہلے قویسٹن بھی کیا ہے کہ فلیٹر بہتر ہے یا ویب سائٹ ڈیولپمنٹ بہتر ہے تو اس حوالے سے ہم آج گفتگو کریں گے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ویب سائٹ ڈیولپمنٹ ہے کیا ٹھیک ہے تھوڑا ساتھ جن لوگوں کو پتا ہے بہت اچھی بات ہے لیکن کچھ لوگوں کو کچھ کنفیوزن ہے ایک ہوتی ہے ویب سائٹ ڈیولپمنٹ ایک ہوتی ہے ویب سائٹ ڈیزائننگ ڈیزائننگ سے کیمرات کہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ پوری ویب سائٹ بنا لیں اور آپ کو دیں اس کو کسی بندے کو کلائنٹ کو اپنے کو کہ یار مجھے تو پسند نہیں ہے اس کی مجھے کلر سکیم پسند نہیں ہے اس کا بٹن یہاں نہیں ہونا چاہیے تو آپ کو سارا کام پہ دوبارہ کرنا پڑتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک ڈیزائنر جو ہوتا ہے گرافک ڈیزائنر خاص طور پر یا کوئی یو ایکس ایک سائٹ ڈیزائنر جو ہوتا ہے وہ پہلے پوری کلر سکیم تیار کرتا ہے پورا ایک سکیچ تیار کرتا ہے اور کلائنٹ کو دکھایا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ آپ کی ویب سائٹ کا لی آؤٹ ہوگا یہ اس کی لک ہوگی یہ ایسی نظر آئے گی اس میں فاؤن کا سائز یہ ہوگا اس میں بلوگ کا سائز یہ ہوگا اور اس طرح سے اس کو نظر آئے گی جب وہ ا دیتا ہے تو ویب ڈیویلپر کا کام پھر یہ ہے کہ اس ڈیزائن کے مطابق جو ویب ڈیزائنر نے بنائی ہے چیز اس ڈیزائن کے مطابق اپنی اس کوڈنگ کو استعمال کریں اور اس طرح کی ایک ویب سائٹ پوری پوری ڈیویلپ کر دیں تو یہ ڈیویلپر کا کام ہے اصل چیز ڈیویلپر کا ہے تو اس کے علاوہ اس میں یاد رکھیے گا کہ جب ویب سائٹ ڈیویلمنٹ کی بات کرتے ہیں تو پھر اس میں دو شبہ آ جاتے ہیں پہلا شبہ کیا ہے جت دوست ہمارے ساتھ لائیو ایم سے گزارش ہے کہ اپنا مایکرو فون پلیز میوٹ پہ کر لیں تاکہ باقی لوگوں کو ڈیسٹرمنس نہ ہو اچھا جی اب ویب سائٹ ڈیویلمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ویب سائٹ ڈیویلمنٹ میں پھر ایک لفظ ہم یوز کرتے ہیں فل سٹیک ویب سائٹ ڈیویلمنٹ یہ فل سٹیک کیا ہوتا ہے سٹیک کیا ہوتا ہے سٹیک ہوتا ہے ایک کلیکشن کسی چیز کی دھیر سمجھ لیں کلیکشن کامبینیشن کسی چ تو وہ کیا ہے میں آپ کو پہلے تھوڑا سا گائیڈ کر دوں جب آپ ویب سائٹ ڈیویلپ کرتے ہیں تو ایک چیز ہوتی ہے جو ہمیں سامنے یوزر کو نظر آتی ہے یعنی رنگ کیا ہے بٹن کہاں لگا ہوا ہے لکھا کیا ہوا ہے کلیک کریں گے تو کیا ہوگا تو یہ چیز سامنے نظر آتی ہے اس کو کہتے ہیں فرنٹ اینڈ اور فرنٹ اینڈ ڈیزائن کہتے ہیں اس چیز کو ہم بنانے کو فرنٹ اینڈ ڈیزائن پھر ایک بیک اینڈ پہ کام ہو رہا ہوتا ہے یعنی جب ہم اس کو کہتے ہیں فلان چیز سیو کرے وہ سیو کہاں کرے گا وہ سرور میں جا کے کہاں سے ویب سائٹ کو لے کے آئے گا اگر آپ کلک کر دیں کسی ویب پیج پر تو ویب پیج آپ کو کیسے دیتا ہے مثال کے طور پر میٹرک کا ریزلٹ آیا ہے تو اگر کسی کو آواز نہیں آ رہی تو وہ پلیز اپنا چیک کریں ہماری طرف سے ٹھیک ہے آپ کا اپنا کوئی پرابلم ہو سکتا ہے سپیکر ہوگا رہا کوئی چیک کریں تو بات ہم کر رہے تھے کہ جیسے میٹرک کا ری ریزلٹ ہے ہم ریزلٹ چیک کرتے ہیں اور ریزلٹ چیک کرتے ہیں جب ہم رول نمبر دیتے ہیں تو وہ پیچھے سے کہیں سے رول نمبر کے مطابق ڈیٹا لے کے آتا ہے اور آپ کو دکھاتا ہے ریزلٹ کہ یہ اس کا ریزلٹ ہے اور اس کا کوئی ریزلٹ کارڈ بنا ہوتا ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے یہ ہوتی ہے بیک اینڈ یعنی پیچھے اس کے کام کیا ہو رہا ہوتا ہے لوجک کیا استعمال ہو رہا ہوتا ہے اس کی کوئی پرسنٹیج نکل رہی ہوگی اس کا کوئی ڈیٹا سٹور ہو ر تو ویب سیٹ ڈیویلمنٹ بیسکلی دو چیزوں کا مجموعہ ہے ایک فرنٹ اینڈ اور ایک بیک اینڈ اب فرنٹ اینڈ کیا ہے فرنٹ اینڈ بیسکلی تین چیزوں کا مجموعہ ہے اور یہ بات ہو رہی ہے فل سٹیک ویب سیٹ ڈیویلمنٹ کی جو واقعی پرفیشنل ہے انجینرینگ کی بات ہو رہی ہے اس میں کامبینیشن ہوں تین چیزوں کا پہلی تو ہوتا ہے سٹکچر ہم کھڑا کرتے ہیں بالکل ایسے سمجھ لیں کہ جب ہم نے ایک مکان بنانا ہے تو ہم اس کا ایک سٹکچر کھڑا کرتے ہیں دھانچہ انٹوں کا دھانچہ کھڑا کر دیتے ہیں اگر وہ دھانچہ نہیں ہوگا تو ہم جتنا مرضی کچھ کر لیں ہم کتنا خوبصور مکان تو نہیں بنا سکتے تو دھانچہ کھڑا کرنا سمجھ لیں وہ کہلاتا ہے ایچ ٹی ایم ایل جو آپ کی ویب سائٹ کا ایک سٹکچر دھانچہ کھڑا کر دیتا ہے پھر جیسے ہم مکان کو پلستر کر کے خوبصور سا کلر پینٹ کر دیتے ہیں اس کے اندر پردے لگا دیتے ہیں اس کے دروازوں کو رنگ دے دیتے ہیں اس کے ایک لک نکال فرش اچھا سا بنا دیتے ہیں یعنی اس کو بنا دیں تو یہ کام کرتا ہے آپ کا سی ایس ایس سی ایس ایس کیا کرتا ہے کہ آپ نے جو دھانچہ بنایا ہے وہ ایچ ٹی ایم ایل کے ذریعے اس کو ایک نکھار دے دیتا ہے خوبصورتی دے دیتا ہے اس کے بعد اب اس خوبصورتی کی چیز کو اب آپ نے پیچھے اس کے کچھ لوجک بھی تو دینا ہوتا ہے نا کچھ کام دینے ہوتا ہے کچھ فنکشنیلٹی دینی ہوتی ہے جیسے گھر میں آپ نے خوبصورت تو کر لیا اگر فلانس سوچ آن کریں گے تو پنکھا چلنا شروع ہو جائے گا فلانس سوچ آن کریں گے تو گھر کی موٹر چلنی شروع ہو جائے گی پانی آنا شروع ہو جائے گا فلانس سوچ آن کریں گے تو گیس آنی شروع ہو جائے گی تو یہ کیا کرتے ہیں یہ فنکشنیلیٹی ہے تو آپ کی ویب سائٹ کی ریکوائرمنٹس کے مطابق اس میں جو فنکشنیلیٹی ایڈ کرتے ہیں وہ کرتا ہے جیوازکرپٹ ٹھیک ہے تو یہ تین چیزوں کو مجموعہ ہے فرنٹ اینڈ ایچ ٹی ایمل سی ایس ایس اور جیوازکرپٹ اس کو سیکھنا بھی ایسے چاہیے اب اگر مجھے آپ بلکل لوجک دیکھ لیں اگر گھر کا ڈھانچے نہیں ہوگا تو آپ پلسٹر کس پر کریں گے آپ کلر کس پر کریں گے نہیں ہو سکتا بلکل اسی طرح اگر آپ ڈریکٹ سی ایس ایس سیکھنا شروع کر دیں تو کام نہیں چلے گا آپ کو ایچ ٹی ایمل آتی ہوگی تو آپ سی ایس ایس سیکھ سکیں گے لہٰذا کچھ لوگی یہ غلط ہی کرتے ہیں جہاں سے مرضی سیکھنا شروع کر دیتے ہیں وہ غلط ہے اسے آپ پھر کچھ نہیں کر پائیں گے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو پہلے سیکھنا ہے ایچ ٹی ایمل پھر آپ کو سیکھنا ہے یہ آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز مایکرو فون اپنا میوٹ کر لیں تاکہ باقی لوگوں کے ڈسٹربنس نہ ہو اور پہلے آپ کو سیکھنا ہے ایچ ٹی ایمل پھر آپ نے سیکھنا ہے سی ایس ایس اور اینڈ پہ آپ نے سیکھنا ہے جاوا سکرپ تو یہ آپ کا ویب سیٹ ڈویلمنٹ کا ایک پورشن یعنی فرنٹ اینڈ مکمل ہو گیا ٹھیک ہے جی اب آپ کی بات رہتی ہے بیک اینڈ پہ بیک اینڈ میں کیا کام ہو رہا ہوتا ہے بیک اینڈ میں آپ کام کافی طریقوں سے کر سکتے ہیں اب یوں اگزمپل سے سمجھ لیں کہ اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ اپنے لاہور سے کراچی جانا ہے یا لاہور سے اسلام آباد جانا ہے تو ٹارگٹ ہے نا آپ کا اسلام آباد جانا لاہور سے تو وہ آپ کار پہ بھی جا سکتے ہیں وہ آپ ٹرین پہ بھی جا سکتے ہیں وہ آپ بائی ائر بھی جا سکتے ہیں بائی بس بھی جا سکتے ہیں لیکن آلٹیمیٹلی جانا کہاں پہ ہے ہم نے اسلام آباد جانا ہے یا کراچی جو بھی آپ کا ٹارگٹ ہے تو اسی طرح بیک اینڈ میں جب آپ نے اپنے کو ڈیٹے کو سٹور کروانا ہے ڈیٹے کو منپلیٹ کرنا ہے ڈیٹے کو مطلب کچھ بھی اس پہ انیلیسس کرنا ہے یا کوئی بھی منپلیشن کرنی ہے کیلکولیشن کرنی ہے تو پھر آپ کوئی بھی طریقہ استعمال کر سکتے ہیں پریفر کرتے ہیں بیک اینڈ کے لیے ٹھیک ہے کچھ ری ایکٹ کو کچھ کیا کہتے ہیں پائیتھان کو کچھ اور بھی چیزیں ہیں تو مرن سٹیک ایک پورا ڈیویلیپمنٹ کا سسٹم ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں اس میں مانگو ڈی بھی ہوتا ہے ڈیٹا بیس کے لیے یہ کچھ لوگیں میسکل کے یوز کرتے ہیں یہ آپ نے پریشان ہی انہیں مشکل مشکل الفاظ سے یہ آپ کو آہستہ سے سارے سمجھ آ جائیں گے تو یہ بیک اینڈ ہے اس کے بعد ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ بیک اینڈ میں ہم کیا یوز کریں تو وہاں پر آپ کوئی بھی چیز جب آپ فرنٹ اینڈ آپ کر لیں گے تو بیک اینڈ پھر آپ کوئی بھی چیز یوز کر سکتے ہیں جب آپ کوئی بھی آ جائے گی تو پھر آپ کہلائیں گے فل سٹیک ویب سائٹ ڈیویلیپمنٹ اس میں کیا چیز جائیں گے بیک اینڈ کی کوئی لینگویج اس کا کوئی فریمورک اور ڈیٹا بیس آپ جو یوز کرنا چاہے گے یعنی ڈیٹا آپ نے سٹور بھی تک کروانا ہے نا تو ڈیٹا سٹور کروانے کے لیے پھر ڈیٹا بیس جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں تو پھر یہ کہلاتا ہے فل سٹیک ویب سائٹ ڈیویلیپمنٹ تو یہ ایک روڈ میپ ہے یہ آپ کو ایک سسٹم پتا ہونا چاہیے کہ ہم جس طرف جا رہے ہیں وہ اس میں ہم نے کرنا کیا ہے اگر آپ کو یہ سمجھ آگیا اب نیکس ٹیپ ہے کہ کیا اس کی جابز ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو چھوٹے سی اگزمپل دیتا ہوں بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کریں گے ٹھیک ہے اور بہت سارے بات کریں گے کوئی کچھ کہے گا کوئی کچھ کہے گا لیکن آپ نے یہ سمجھ لینے ہاں کہ یہ بیسٹ چیز ہے کافی عرصے سے بیسٹ چلی آ رہی ہے اور آگے بھی بیسٹ ہی ہے اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی بیسٹ ہی جائے گی کیوں میں آپ کو لیکن بتاتا ہوں آسے دس سال پیچھ چلے جائیں کتنا رجحان تھا پاکستان کے اندر آن لائن شاپنگ کا کتنا رجحان تھا ویب سائٹس کا بالکل کام نہ ہونے کے برابر لیکن انٹرنیشن نے تو یہ ازیون کیا جاتا ہے کہ جس بزنس کی ویب سائٹ نہیں ہے وہ بزنس ہی نہیں ہے وہ بزنس اگر انٹرنیٹ پہ اگزسٹ نہیں کرتا تو بیسٹ کلی آپ بزنس کر رہی نہیں جائے تو اسی طرح پاکستان میں بے شمار بھی ایسے بزنس ہیں جن کی ویب سائٹ کو ان کا پتہ ہی نہیں ہے جب اگر آپ کی ویب سائٹ نہیں ہے تو جہاں بزنس کر رہے ہیں آپ کا اس شہر تک کی بزنس ہے مثال کے طور پر اگر آپ کی جوتوں کے شاپ ہے تو آپ کی جوتوں کے شاپ ہے اگر اسلام آباد میں ہے بھائی جانے سب لوگوں سے گزارش ہے کہ موٹ کرنے تاکہ باقی لوگوں کو دسٹرمنس نہ ہو پھر مجھے یہاں تو بھائی جانے مائکرو فون میوٹ کرنے پلیز ٹھیک ہے جی باقی لوگوں کو دسٹرمنس نہ ہو تو بات کا پھر بھی توجہ جاتا ہے یہ جو کو صاحب ہیں ان کو اس کا گزارش ہے کہ یہ پلیز اس کو صحیح کریں اپنے مائکرو فون کو میوٹ کریں باقی لوگوں کو ڈسٹرمنس ہو رہی پھر مجھے یہاں سے اس کو نکالنا پڑے گا تو ابھی مائکرو فون کو میوٹ کر لیں ابھی جب اگر اپنے کو کوئسٹن ہوگا تو ہم پوچھتے ہیں بھر اینی ہو ہم بات کر رہے تھے کہ اگر آپ کی فرض کرتے ہیں جوتوں کی شاپ ہے اور اسلام آباد میں ہے تو آپ کے کلائنٹ کہاں سے آئیں گے صرف اسلام آباد سے آئیں گے لیکن اگر آپ کی ویب سائٹ ہے تو آپ کے کلائنٹ لاہور سے بھی آ سکتے ہیں آپ کے کلائنٹ کراچی سے بھی آ سکتے ہیں آپ کے کلائنٹ یو اے سے بھی آ سکتے ہیں آپ کے کلائنٹ انگلینڈ سے بھی آ سکتے ہیں تو آپ کے بزنس بڑا وسیع ہو جاتا ہے تو ہر بندے کو آج نہیں تو کل ویب سائٹس پہ آنا ہی پڑے گا بزنس کو آن لائن کرنا ہی پڑے گا جب یہ کرنا پڑے گا تو ظاہر ایک ویب سے ڈویلمر کی مانگ بڑے گی پاکستان میں اگرچہ بے شک اس وقت ہم بہت زیادہ معاشی بدحالی کا شکار ہیں بہت زیادہ مسائل ہیں بہت زیادہ مگدائی ہے اس میں کوئی شک نہیں بزنس ٹھپ پڑے ہیں لیکن انشاءاللہ امید رکھیں اللہ تعالی آنے والے وقت میں بہتر چیز لے کے آئے گا اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہم سیکھنا چھوڑ دیں ہم پڑھنا چھوڑ دیں ہم لکھنا چھوڑ دیں ایسا کچھ نہیں ہے سیکھتے رہیں لیکن ایک بات اچھی یہ ہے کہ پاکستان سے باہر بھی اس کی بیشمار جابز ہیں آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ آپ چلیں لنگڈین پہ چلے جائیں لنگڈین ایک پلیٹ فارم ہے کچھ لوگوں کو پتا ہوگا کچھ کو نہیں پتا ہوگا آپ لنگڈین پہ چلے جائیں وہ پروفیشنلز ہوتے ہیں وہاں پہ فیس بک پہ تو ہر بندہ ہی آتا ہے انسٹرگرام پہ تو ہر بندہ ہی آتا ہے چاہے کوئی سبزی بیچنے والا ہے وہ بھی ہے چاہے کوئی مالی ہے تو وہ بھی ہے چاہے کوئی دکشے والا ہے تو وہ بھی ہے لیکن لنگڈین پہ صرف پروفیشنلز ہی آتے ہیں یہ نہیں کہ آ نہیں سکتے دوسرے لوگ آ سکتے ہیں لیکن نورملی پڑھے لکھے لوگ پروفیشنلز بزنک اگزیکٹیوز ڈائریکٹرز اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو وہاں آپ جابز تلاش کریں فل سٹیک ویبسٹ ڈیولپر کی تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس کے کتنی جابز موجود ہیں حتی ہے کہ پاکستان میں بھی انڈیا میں تو خیر بے شمار موجود ہیں اور پاکستان سے باہر بھی بے شمار موجود ہیں جو لوگ جنگسٹرز ہیں اگر وہ سیکھ لیتے ہیں تو دیفنیلی ان کو پاکستان سے باہر بھی اچھی جابز آفر ہو سکتی ہیں ضروری تو نہیں کہ آپ صرف پاکستان میں رہ کے کام کریں اور بیش مار ایسے پلیٹ فارمز ہیں جن کے ذریعے آپ فری لانسنگ کے ذریعے بھی اپنی ان سرویسز کو دے سکتی ہیں تو یہ بھی آپ کے پاس ایک آپشن ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ ڈیجیٹل مارکٹنگ کے استعمال کرنے اپنے سرویسز کو پرموٹ کرنے کے لیے تو بھی آپ اچھی خاصی انکم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو آتی ہے آپ اپنے بلوگز بنا لیں ایک بنا لیں دو بنا لیں ریگلرلی ان کو اپ ڈیٹ کریں بعد میں ان کو گوگل ایڈسنس کے ساتھ آپ کنیکٹ کریں اور وہاں سے بھی آپ کو ارننگ آ سکتی ہے تو ارننگ آ جاتی ہے جابز بھی مل جاتی ہیں مسئلہ کوئی نہیں ہے اب آخری بات جو سب کے ذہن میں آتی ہے کہ کیا اے آئی کے دور میں جو اے آئی دن بہ دن بھڑتا جا رہا ہے کیا اس کا کام ختم تو نہیں ہو جائے گا تو میں آپ کو اس کی اگزمپل یہ دے دیتا ہوں کہ مثال کے طور پہ آج آپ کو یا کسی کو بھی ہم سارا کورڈ لکھا ہوا دے دیں جواسکرپ کا کورڈ ہے جی یہ لے پکڑے لکھا ہوا لے لیں یہ سی ایس ایس کا کورڈ ہے آپ کیا کر لیں اس کا آپ کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کو وہ آتا نہیں ہے ٹھیک ہے جیسے ایک مکینک ہے وہ آپ کو رینچ بھی دے دے پلاس بھی دے دے پیچ کس بھی دے دے پلاگ پر نہ بھی دے دے سارا کوئی اوکی جی گاڑی کو صحیح کر لیں آپ نہیں کر سکتے جب آپ کو آتی نہیں ہے تو اس سے کیا ہوگا اب ایک جیسے آپ گاڑیاں لیٹس آگیاں سکینر لگاتے ہیں کمپیوٹر لگاتے ہیں پتہ لگ جاتا ہے فلان کورڈ ہے اور اس کے مطابق اس کو درست کر لیتے ہیں کرتا کون ہے کرتا وہی مکینک ہی ہے کمپیوٹر نے کیا کر دیا کہ ویسے مکینک نے تکے لگانے تھے کبھی یہ پارٹ چیک کر کبھی وہ پارٹ چیک کر کبھی کچھ کر کبھی کچھ کر تو سکینر کے آنے سے کیا ہوا اس نے ٹوز اپ پوائنٹ بتا دیا بھئی فلان جگہ پر نقص ہے اس کو اس طرح سے صحیح کر لو تو وہ صحیح کر لیتے ہیں اسی طرح یعنی آپ کے دنوں کا کام گھنٹوں کا کام منٹوں میں ہو جاتا ہے بلکل اسی طرح اگر آپ آج آپ کو یہ کچھ جنریٹ بھی کر دے کوڈ جنریٹ کر دے تو آپ کیا کر لیں گے جب تک آپ کو آتا ہی نہیں آپ کو جب پتہ ہی نہیں ہے سی ایس ایس کو کہاں یوز کرنا ہے ایچ ٹی ایمیل کو کیسے یوز کرنا ہے جاوہ سکرپٹ کو کیسے یوز کرنا ہے کس چیز کو کیسے بدلنا ہے اگر آپ کا کلائنٹ جو ہے وہ آپ کو کچھ کہتا ہے کہ فلان چیز کر کے دو آپ اے آئی کو کہتے ہیں وہ آپ کی بات سمجھ ہی نہیں پاتا وہ تھوڑے سی گڑ بڑ کر دیتا ہے وہ چیز ریزلٹ ہی پرابر نہیں آ رہے آپ کو تھوڑا سا بھی چینج کرنا ہو تو پھر اے آئی تو نہیں کر سکے گا آپ خود کریں گے اس کو جیسے جیسے آپ کا کلائنٹ کہے گا اس کو چینج کر دو جیسے اسے آپ چینج کریں گے تو ہر کام اے آئی نہیں کر سکے گا اے آئی آپ کے لیے سہولت فراہم کرے گا اے آئی آپ کے کام کو تیز کرے گا لیکن آپ کو سارا کچھ آج آپ اپنے اندازہ لگا لینا آپ کو سارا کچھ پکڑا دیا جائیں پوری آپ کو کوڈنگ پکڑا دیجئے سی ایس ایس کی بھی ایچ ٹی ایمل کی بھی جیوہ سکرپٹ کی بھی آپ کو ہر چیز دے دیجئے بیک اینڈ کی کوڈنگ بھی پکڑا آپ کیا کر لیں اس کا بتائیں کیا کر لیں کچھ نہیں کر سکتے آپ تا وقت ہے کہ آپ کو آتا نہیں ہوگا فرق کیا پڑے گا کہ جو کوڈنگ آپ نے کرنی تھی نا ایچ ٹی ایمل کی لیٹس پوز گھنٹے کے اندر وہ آپ کو اس نے دو منٹ کے اندر کر دی آپ اس کو یوز کر لیں گے تو یہ اے آئی نہیں آپ کے کام کو فاسٹ کر دیا جو سی ایس ایس کی کوڈنگ آپ نے کرنی تھی وہ آپ کو اے آئی نہیں کر دی جو جاوہ سکرپ کی کوڈنگ کرنی تھی پی ایچ پی کی کرنی تھی وہ آپ کو اے آئی نہیں کر دی تو جو کام آپ نے گھنٹوں میں کرنا تھا یا دنوں میں کرنا تھا وہ اس نے چند منٹوں کر دیا تو آپ کے کام کو اس نے فاسٹ کر دیا آپ کے لئے سہولت پیدا کر دی کبھی بھی آپ کی جوب ختم نہیں ہو سکتی یہ ہو ہی نہیں سکتا بلکل یہ لوجیکل بات نہیں تو آج کا کام صرف یہ تھا کہ ہم آپ کو بتا سکیں کہ روڈ میپ کیا ہے بیک انڈ کیا ہے فرنٹ انڈ کیا ہے اور اے آئی کی مدد سے آپ کو کیا آگے والے آنے والے دن میں مسائل ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں اس طرح کی چیزیں ہم نے آج ڈسکس کرنی تھی میں امید کرتا ہوں یہ چھوٹی سی کلاس آپ کے لئے ہیل فلو رہی ہوگی اگر یہ اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی کچھ نئی چیزوں کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ